میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں کہ آپ سواری کیا مطلب جانتے ہیں سواری ہی آپ کیوں بلانا چاہتے ہیں کیا آپ لوگ کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ میرا سریر جو ہے وہ جھوم رہا ہے یا آپ کو یہ دکھانا چاہتے ہیں آپ کہ جب تک آپ سریر نہیں لاؤ گے تب ہی ہم یہ مانیں گے کہ آپ کے پاس کوئی دیوی شکتی ہے کسی دیوتا کے گرپہ ہے میں آپ کو سچے بتاؤں ایک سمیں ایسا آتا ہے آپ سواری بلا تو لیتے ہیں ایک سمیں ایسا آتا ہے جو دو تین چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بہت ہی آپ کو چڑچڑا بنا دیتی ہیں اور جس سواری کے پیچھے آپ اتنا پڑ رہے تھے کہ سواری چاہیے پھر لوگ آپ سے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ سواری بلا لیجئے پر آپ کہتے ہیں نہیں بلاؤں گا آپ وہ بولتے ہیں سواری بلا لیجئے آپ کہتے ہیں نہیں بلاؤں گا کیوں نہیں بلاؤں گا اس کے پیچھے کارن ہوتے ہیں تو وہی کارن آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سواری جو ہے وہی سب کچھ نہیں ہوتی جب آپ کسی دیوتا کو گرومک ہو جاتے ہیں دیوتا کو بلاتے ہیں شریف پر پتہ آپ کو جب دیوتا شریف پر آتا ہے تو شریف آپ کا کتنا ٹھوٹتا ہے ایک اگری ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو سواری آتی آپ کے شریف میں تو آپ کی آتما بھی رہتی ہے اس شریف میں تو آپ کا کنٹرول کیوں نہیں رہتا وہ سواری کا کنٹرول ہی کیوں رہتا ہے وہ شکتی کا کنٹرول ہی آپ کے شریف پر کیوں رہتا ہے اور اس سمیہ پر آپ کی جو آتما ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے سو جاتی ہے یا کیا کرتی ہے وہ آتما آپ کے ایک وہ جو شکتی ہے وہ بھی ایک آتما کی ترہی وہ شکتی آپ کے شریف میں پرویش کرتی ہے کیونکہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ دو ہی تتو ہوتی ہیں ایک اگنی تتو ہوتا ہے اور ایک آکاش تتو ہوتا ہے اور انہی تتو کے کارن وہ آپ کے شریف میں پرویشکر آپ کے شریف پر ادھکار کر پاتی ہے پر آپ کے پاس جو ہے وہ پنچ تتو ہوتے ہیں جس کارن سے جو ہے وہ آپ اپنے شریف پر پون ادھکار نہیں کر پاتے تو یہ میں ایک لئے ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو اور کمنٹ جرور کر دینا یاد دلا دینا مجھے تاکہ میں یہ ویڈیو آپ کے لئے بنا دوں سمجھا دوں کیونکہ یہ مجھے یاد آگیا بیچ ویڈیو میں تو سواری جو ہے ایک سمیں ایسا آتا ہے جب آپ سواری بلاتے ہیں اور آپ کے شریف میں جب پرویش کرتی ہے تو آپ کے شریف کو توڑ کر رکھ دیتی ہے آپ کے شریف میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کئی لوگ تو اٹھنے ہی پاتے اور کئی لوگ کام دھندیا نہیں کر پاتے صبح جاتے ہیں اب کتنے ہارے تھکی ہو جاتے ہیں وہ تو آپ کے شریف میں بہت ایسا لگتا ہے کسی نے ڈنڈے بجائے ہوں تو آپ کا شریف بہت ٹوٹتا ہے ایسا نہیں ہوتا جو ایک تھی سواری بلاتا ہے اس سے آپ پوچھو کہ شریف میں کیا ہوتا ہے شریف کی جو ہڈیاں ہیں وہ اتنی دکھتی ہیں اور ساتھ ہی آپ کے شریف میں اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے دل کی دھڑکن اتنی تیج ہو جاتی ہے آپ کا بی پی اتنا بڑھ جاتا ہے کئی لوگ بیمار بھی ہو جاتے ہیں تو اسی کاران سے جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یار میں تو سماج کلدیان کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں سواری بلاتا ہوں اور لوگوں کی سمسیوں کا سمدھان ہے پوچھا دیتا ہوں سواری کے مادیم سے تو میں کام پہ جیسے سواری بلائے اگلے دن کام پہ ہی نہیں جا پاتا تو بچوں کو کھلاؤں گا کہاں بچوں کو پالوں گا کیسے تو پھر وہ لوگ کیا ہے نا وہ پھر دور ہٹتے چلے جاتے ہیں سواری نہیں بلانے اب سواری نہیں بلانے اب اس کے پیچھے کیا کیونکہ ان کے پاس ہے کہ مادیم ہے سواری بلائیں گے تب یہ پوچھا دے گی بینہ سواری کے دیں گے نہیں تو پھر کیا ہے لوگ پھر ان کو الٹا گلت بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ ترے پاس یہ عویدیا ہے تو تو اس سے زیادہ وہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے پر اس کی مجبوری کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں رہتا تو سواری بلانے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ شریر کو کھلانے سے ہی سواری ہے تو آپ کو بتا دوں کہ لوگ دھونگ سمجھتے ہیں اس چیز کو اور ادھکتر لوگوں مہی لائیں یوٹیوب پر میں نے بہت ساری بہنیں ماتائیں دیکھی ہیں گروہ مکھ ہیں اور سواری بلاتی ہیں اچھی باتیں سواری بلاتی ہیں شکتی آتی ہیں ان کے پاس لوگ کے سنکٹ کارتی ہیں پر میرا جو ماننا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سنکٹ کار رہے ہیں اچھی باتیں سواری بلاتی ہیں کیونکہ آپ کا شریر بھی بہت ٹوٹتا ہے ان ماتائیں بہنوں سے آپ پوچھیں اس لیے میں بولتا ہوں کہ جو کام آپ اپنی سیوہ سے بینہ سواری کے کر سکتے ہیں وہ کام کیجئے پر اس کے لیے تپنا پڑتا ہے تپنا گھر اس کے لیے آپ کو سیوہ کرنے پڑتی ہے سیوہ کیا ہوتی ہے سیوہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ تو آپ سیوہ کرو آپ مانتر جب کرو جو بھی مانتر جب آپ کے دیو نے آپ کو دیا ہے یا آپ کے اسٹر سے جڑا ہوا مانتر جب ہے آپ وہ مانتر جب کرو آپ ان کے دھام پر جاؤ آپ کو اس آدھنا کرو نیم کرو تو آپ جب دیکھیں گے وہ جو سواری ہے وہ سواری آپ جیسا چلا گے ویسا چلے گی جب آپ اس سے بولو گے کہ بھگوان آپ کے جو اسٹر ہیں کہ آپ مجھے میرے کان میں بتائیے یا مجھے اسٹر کیسے پوچھا دیجئے تو وہ آپ کو ایسے ہی پوچھا دیں گے کیونکہ آپ نہ بولتے ہو نہ وہ سنتی ہیں آپ بولتے ہو کہ شریر پہ آو تو وہ شریر پہ آتی ہیں تو جیسا آپ چلا ہوگے جیسے ایک گاڑی میں ڈرائیور بیٹھا ہوتا تو ڈرائیور جیسا اس گاڑی کو چلائے گا ویسا ہی وہ گاڑی چلے گی اگر اس گاڑی کو وہ جس طریقی جس اس ڈرائیور میں لے جائے گا اس ڈرائیور میں جائے گی آپ بولانا ہی چاہتے ہیں شریر پر یا پھر آپ کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ سواری سے آگے کی بھی کچھ دنیا ہوتی ہے سواری سے آگے یہ بہت کچھ ہوتا ہے تو پھر یہ آپ کی گلتی ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ سواری سے آگے کیا ہوتا ہے اس لئے میں کہنا چاہوں گا کہ سواری کے پیچھے جتنے بچے بولتے ہیں سواری سواری ہاتھ جوڑ کا بولوں گا سواری سے اچھا ہے آپ سیوہ کر پتا ہے جب آپ کو کسی دیوتا کی کرپہ دوتھ یا سیوہ کی عبیر ملتے ہیں اس سمیہ پر آپ کو سواری بولانے ایک جرت نہیں پڑتی آپ ہی وہ ساری چیزیں بتا دیتے ہیں آپ کے کان میں خود آ کر بتا دیتے ہیں خود ہی بتا دیتے ہیں آپ کی سمسیہ سامنے والے کی سمسیہ کیا ہے کیا نہیں ہے سب چیزیں حل ہو جاتی ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہ کرنا ہے کہ جو سواری آپ کے اوپر آرہے اسے ونمر پراتنا کیجئے ماں ہے یا پھر کوئی دیوتا ہے بابا ہے کہ مجھ پر کرپا کیجئے انوگرہ کیجئے اور میرے گھر میں آپ آئیے آپ کا سواغت ہے پر میرے شریر پر مت آئیے شریر پر آئیں تو ہلکی سی رمک کے ساتھ آئیں تاکہ مجھے محسوس ہو پر اس طرح سے توڑا تاری مت کیجئے اگرہ روپ میں مت آئیے تو وہ شکتی نہیں آئی آپ مانیں یقین مانیں وہ شکتی پھر نہیں آئی اس طریقے سے تو یہ چیزے آپ کو سمجھنی ہوگی سمجھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں شکتی کو کس طریقے سے سادہ جاتا ہے شکتی اپنے شرکائی جو ہے ماتا بہنے کو شریر پر اپنے پر کنٹرول ہی نہیں رہتا ان کے کپڑے کہیں جا رہے ہیں شریح ہلا رہی ہیں کھیلتی جا رہی ہیں تو ایسی عوصتہ میں پتا ہے لوگوں کو غلط میں میسیج جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈھونگ چل رہا ہے کیا ہے تو سب سے اچھی بات یہ ہے آپ دکھاوا مت کرو آپ اپنی سیوہ کرو اور سیوہ کے ساتھ شان تصوروپ میں جو کارے آپ کر دوگے وہ دکھاوا کرنے سے ڈھول نگاڑے پیٹنے سے وہ کام ہی ہے اور بہت اچھی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں بہت اچھی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں کیونکہ جتنے بھی لوگ شکرپا چینل سے جڑے ہوئے ہیں یا پھر بھکتی سے یا کسی بھی بھکتی کے چینل سے جڑے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں اگر وہ جڑے ہوئے ہیں تو اس کا ملہ یہ ہے کہ ان کے اندر بھکتی کا بیج ہے اور وہ اپنے اسٹ کی کرپا پانے یوگیاں ہیں اور وہ پا سکتے ہیں سو پرسنٹ وہ اپنے اسٹ کی کرپا پا سکتے ہیں تو آپ لوگوں سے یہی بنتی ہے پراتھنا ہے کہ اپنے شکتی کو جو ہے وہ نینترم میں رکھئے اور اس شکتی کو صدیب اپنے ہردے میں اسطحان دیجئے اس شکتی سے اپنے پراتھنا کہجئے کہ آپ میرے ہردے میں باز کیجئے جب وہ شکتی آپ کے ہردے میں باز کرے گی تو جو آپ کے دماغ کے اور من کے تار جاتے ہیں وہ آپ کے ہردے سے ہو کر جاتے ہیں تو وہ جو بھی آپ کو بتائے گی آپ کے من میں آپ کے ہردے میں آپ کے دماغ میں بتائے گی تو وہ سو پرسنٹ سچ ہوگا تو سواری شریع کو مت توڑیے نہیں تو وہ پیڑی شریع چھوٹے گا پھر آپ کے بچے کا پھر آپ کے بچے کا سدھے آپ کی جھولی بڑھتے رہے مل دیکھ نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے اوم نمس شیوائے اوم نمس شیوائے اوم نمس شیوائے اوم نمس شیوائے اوم نمس شیوائے